بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپل ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو یوکی نے پاکستان کو ریڈ لیسٹ میں لائے اس کے بعد کون سی چینجز ہیں ہمیں کون کون سے ویزی اپلائر کرنے چاہیے اور اس پر کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے ٹریول پلانز کپ سے بنانے چاہیے کافی لوگ مجھے کالز کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا ابھی پاکستان سے یوکی لوگ ٹریول نہیں کر سکیں گے نو اپریل صبح چار بجے کے بعد کیا ان کو ٹریول کرنے کے لیے کوئی سپیشل پرمیشنز کی ضرورت ہوگی اور وہ کون کون سا ویزی ہیں جو کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نائن اپریل صبح چار بجے سے پاکستان کو ریڈ لیسٹ میں لائے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو پرمنٹلی لائے اب جیسے کہ پتا ہے آپ کو کہ یوکی گورنمنٹ نے کافی زیادہ پرابلم فیز کی ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے اوپر اس کا بیڈن ان کے پاس تھرڈ ویو آ رہی تھی کرونا کی اور ساتھ ہی بہت زیادہ پاکستانی جو تھے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے شادیاں وغیرہ اور کوئی اپنے فیملی گیدرنگز کرنے کے لیے اور ان کو یہ پتا تھا جب یہ واپس آئیں گے تو ان کے اوپر کافی پریشر بنے گا تو انہوں نے ایک دم پاکستان کو بنگلہ دیش اور کچھ کنٹریز کو ڈالا ریڈ لیسٹ میں ڈالا تاکہ یہاں سے یہاں پہ ٹریول کرنے سے جو اینا لوگ اجتناب کریں ابھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کوویڈ نائنٹین کی جو سٹیویشن چل رہی ہے یہ کوئی پرمنٹ نہیں ہے ہی بہری بات ہے جس طرح فرسٹ ویویویٰ سیکنڈ ویویو آئی پاکستان میں بھی آئی اور کافی انیشنی پریشر رہا پھر آہستہ ساتھ پریشر کم ہونا شروع ہو جیسے جیسے اس کو ہینڈل کرنا شروع کیا اور یہی چیز یوکے میں بھی جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو یوکے میں بھی جو ہے نا یوکے پاکستان کو یا باقی کنٹریز کو بھی ریڈ لسٹ میں سے نکالے گا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلوں یہ جو امیگریشن یا ویزاز کی جو انڈسٹری ہے یہ یوکے کا ایک پرابر انڈسٹری ہے یہ یوکے اس کو پرابر ایزا بزنس انڈسٹری جو ہے نا اس کو ڈیل کرتا ہے باقی کنٹریز کی طرح نہیں ہے جیسا یو ایس جو ہے وہ آپ سے پچیس چھبیس ازار ڈالر پچیس چھبیس ازار یوکے جو ہے یہ دو دو لاکھ تین تین لاکھ اور پانچ ماہ سلاکھ اس کے ویزا فیز ہیں اس کے یہ اس کو ایزا انڈسٹری ڈیل کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یوکے جو ہے نا آپ کے جو نا ویزاز پرامنٹلی بند کر دے بے شمار پاکستانی فیملیز ہیں اور لوگ ہیں جو کہ یوکے میں پرامنٹلی رہ رہے ہیں اور جن کے آنا جانا پاکستان سے ادھر لوگوں کا آنا جانا ان کے فیملی فنکشنز کے اوپر ان کے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی اور ایونٹس ہوتے ہیں برڈ ڈیز ہیں کانوکیشنز ہیں میریجز ہیں اس پہ لوگ ادھر جاتے بھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پرامنٹ بین ہو جائے گا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ کچھ عرصے کے لیے اچھا ابھی کرنا کیا چاہیے وہ لوگ جو کہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا جن کے پاس آلڈی ویزاز موجود ہیں وہ ستارہ مئی کے بعد اس کو پلان کرے اچھا میں یہ آپ کو بتاچہ چلو یہ جو بین لگا ہے یہ ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے پاس سی ویزاز ہیں سی ویزاز ہوتے ہیں ٹریزم اور ویزٹ پہ یہ ڈی ویزا کے ٹریول کرنے پہ بین نہیں ہے ڈی ویزا کون سے لوگ ہیں کون سے ویزاز ہوتے ہیں اس میں سٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے اس میں سیٹلمنٹ ویزا ہوتا ہے فیانسے ویزا سیٹلمنٹ ویزا سپاؤز کا ویزا سٹوڈنٹ ویزا ورک پرمیٹ یہ وہ ویزاز ہیں جن کو کہا جاتا ہے ڈی ویزا ڈی ویزا کون سا ہوتا ہے جس کو لانگ سٹے بھی کہتے ہیں ویزٹ ویزا تو کچھ حرصے کے لیے آپ رہ سکتے ہیں لیکن ڈی ویزا میں آپ کا لانگ سٹے ہوتا ہے وہ سٹے جو چھ مینے سال سے زیادہ کا ہو جس میں آپ لگتار آپ اتنے رہ سکے ان کی اوپر بین نہیں ہے اچھا جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ جی آپ کو ویزٹ اپنا پلان کرنا چاہیے جن کے پاس ویزا ہے سیمٹین تھ آف میہ کے بعد جس پہ مجھے جہاں تک نالیج یا پتا چلا ہے ستارہ میہ سے انشاءاللہ تالہ یوکے ایک نئی پالیسی دے گا اچھا جی اس کے بعد ابھی ویزاز جو اپلائے کرنے ہیں ویزاز اپلائے کرنے کی جو ہے وہ آپ کی بشاک آپ ابھی اپلائے کریں لیکن آپ کی جو ٹریول ڈیٹس آپ اپنے ویزاز میں دیں گے وہ آپ جو ہے نا ستارہ میہ کے بعد کی دیں اور زیادہ تر میں اپریشیٹ کروں گا اس چیز کو کہ اگر آپ جون کے منت میں اپنی ٹریول ڈیٹ دیں وہ زیادہ اچھا ہوگا اچھا جیسے کہ میں نے بتایا کہ ٹریول ڈیٹ آپ کی آگے ہونی چیز ہے یہ ٹوریسٹ اور ویزٹ کے حساب سے ابھی جو لوگ سٹوڈنٹ ہیں وہ سٹوڈنٹ دے کے ان اپلائے جہری بات ان کا سپٹیمبر کا سیشن ہے ورک پرمٹ جس طرح میں خود کیررز کا اپلائے کر رہا ہوں اور اوپن ورک پرمٹ کا کر رہا ہوں یوکے کا کر رہا ہوں اپلائے یا گلوبل ٹریلیٹ ویزا کے اوپر میں اپلائے کر رہا ہوں وہ جب بھی ٹریول کرنا چاہیں گے اپنے ویزا کے مطابق وہ ٹریول کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ ڈی ویزا والے کو آپ ٹریول نہیں کرنے دیں گے ڈی ویزا والے ٹریول کر سکے گئے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آفٹر سیمٹی تھا سب میہ 2021 سٹریشن چینج ہو جائے گی کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ یوکے ابھی اپنا ان دنوں میں چند دنوں میں اپنا کھول دے گا لوگ ڈون کھول دے گا فلی طور پر انشاءاللہ 17 میہ کے بعد وہ اس کو اس ڈیسیجن پر دوبارہ سے نصر سانی کرے گا جو کہ اس نے لیا ہے پاکستان کو ریڈ لیسٹ پر لانے کا اس پر کافی زیادہ شور مچا ہو گیا کیونکہ انڈیا کو یوکے ریڈ لیسٹ میں نہیں لیا جس کے راؤنڈ ابوٹ مور دن ہنڈڈ ون ہنڈڈ تھاؤزن جو ہے میز ایک لاکھ سے زیادہ ادھر مریض ہو رہے ہیں ڈیلیو جبکہ پاکستان میں پانچ ہزار سے لے کے پچ پن سو تک ہو رہے ہیں پاکستان تو ریڈ لیسٹ میں آ گیا ہے اس کو یوکے میں جو پاکستانی نزاد ایمپیز ہیں انہوں نے کافی اس پر شور ڈالا ہوئے اور انشاءاللہ ہمیں اس پر ریلیف ملے گا تو آپ اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ ورک پرمٹ سپاوز ویزا اس پر کوئی قدگن نہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا ستارہ مئی کے بعد کریں اور بہتر ہوگا کہ آپ فرسٹ ویکہ اور سیکنڈ ویک آف جون کی اپنی ٹریول ڈیٹس نے اور جو آپ کے رشتے دار ہیں جو کوئی ایونٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ وہ ایونٹ جو ہیں جون جلائے میں رکھیں تاکہ آپ اس میں شرکت کر سکیں تو یہ سارا کوشتہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یوکے نے جو اپنے ایمیگریشن لاوز میں چینجز کی ہیں اور اس کو کس طرح آپ نے اورکم کرنا اور اس کو آپ نے کس طرح پلان کرنا کہ آپ اس کے مطابق اپنے ویزاز لے سکیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ نیچے دیئے کے نمبر ہیں یہ ہمارے سٹاف کے ہیں ان پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو جو سمجھ نہیں آئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے ڈریکٹلی ویٹس ایپ کرنے چاہے تو میرا نمبر ہے اس پہ آپ میسج کریں ویٹس ایپ میسج کریں اگر میں سمجھوں گا کہ آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تو میں آپ کو اپائنمنٹ کا بتاؤں گا یہ ریڈ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ جو اس قسم کی انفرمیشن چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک ریکویسٹ ہے میری کہ آپ جب مجھے میسج کرتے ہیں ویٹس ایپ کے اوپر تو کائنڈلی اپنے کمپلیٹ نام لکھا کریں مطلب کوئی اجاز ہے خالی اجاز نہ لکھے اگر اس کا کمپلیٹ نام اجاز احمد ہے سید سکلائن حسین شاہ اگر اس کا پورا نام ہے تو وہ پورا لکھے خالی سکلائن نہ لکھے تاکہ مجھے اس کو نام سیو کرنے میں اور فیوچر ریفرنسز کے لیے آسانی ہو وہ ضرور اپنی لکھے وہ کس چہر سے بلانگ کرتا ہے اور آخر میں وہ جو اپنی کیری کے بارے میں لکھے کہ وہ کینیڈا کا ویزا کینیڈا کا سٹوڈنٹ یوکے کا سٹوڈنٹ یوکے کا ٹوریس ورک پرمنٹ سیٹلمنٹ ویزا یا کوئی بھی کسی بھی کنٹری کے وہ کون سی اس کی ہے کیری کیا ہے اس کے بعد اپنی کیری کے بارے میں لکھے تاکہ مجھے جب میں اس کو دیکھو تو مجھے پتا چل جائے کہ یہ کس کیری کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آہندہ جب بھی آپ مجھے ورڈ سپ میسیج کریں تو ضرور ان لائنز پہ آپ جو ہے نا اس میسیج کو جو ہے نا ترطیب دیں تینکیو بہت مہربانی موسیقی